موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ الذین استفاہم آباد محترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نور سورہ نمبر چوبیس میں آیت نمبر سنتالیس سے آیت نمبر چونسٹھ تک اٹھارہ آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَعَطَانَا سُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقُمْ مِّهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكْ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور وہ منافق کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق اطاعت سے پھر جاتا ہے اور وہ لوگ مومن ہی نہیں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمِ اِذَا فَرِيقُمْ مِّنْهُمْ مِّعْرِظُونَ اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے تو اچانک ان میں سے ایک فریق مو موڑ لیتا ہے وَإِنْ يَكُلْ لَهُمُ الْحَقُّ يَعْتُوا إِلَيْهِ مُزْعِنِينَ اور اگر ان کے لئے حق فائدہ ہو تو اس کی طرف فرمابردار ہو کر چلے آتے ہیں اَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمِرْتَابُ اَمْ يَخَافُونَ کیا ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے یا وہ شک میں پڑے ہیں یا خوف کھاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے نہیں بلکہ وہ لوگ خود ہی ظالم ہیں بس مومنوں کی تو بات ہی یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کی رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَقْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْحِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے تو وہی لوگ کامیاب ہیں وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَٰ ایمَانِهِمْ لَئِنْ عَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور انہوں نے اپنی پکی پکی اللہ کی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور جہاد پر نکلیں گے کہہ دیجئے تم قسمیں نہ کھاؤو تمہاری اطاعت معروف ہے بلا شبہ جو عمل تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے قُلْ عَتِئُ اللَّهَ وَعَتِئُ الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُتِعُوهُ تَحْتَدُوْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو پھر اگر تم پھروگے تو اس رسول کے ذمہ صرف وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے اور تمہارے ذمہ صرف وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے اور اگر تم اس کی یعنی رسول کی اطاعت کروگے تو ہدایت پاؤگے اور رسول کے ذمہ صرف کھلا کھلا پہچا دینا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِكَ مَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْتَظَا لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خُوفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيَّا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَالَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی اور ان کے لئے ضرور ان کا وہ دین محکم و پائدار کر دے گا جو اس نے ان کے لئے چنا اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر وہ ضرور انہیں امن دے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی شیخ و شریک نہیں ٹھارائیں گے اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں وَاقِمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَاقِعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تم نماز قائم کرو اور زقاة دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا وَا هُمُ النَّارُ وَلَبِعْسَ الْمَصِيرُ اور کافروں کی بابت آپ یہ خیال نہ کریں کہ وہ زمین میں اللہ کو آجز کر دینے والے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور بلا شبہ وہ بری جگہ ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا لِيَسْتَادُنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَاتِ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهِنَ تَضَعُونَ ثِّيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاسُ عَورَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاهُمْ بَعْدَهُنْ قَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضَ قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْعَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اَئِمَانُ وَالُوَ جن غلاموں اور لونڈیوں کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں اور ان لڑکوں اور لڑکیوں کو جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں انہیں چاہیے کہ تم سے تین بار اجازت مانگیں نماز فجر سے پہلے اور جب تم دپاہر کو کپڑے اتارتے ہو اور نماز عشاء کے بعد یہ تین وقت تمہارے لئے پردے کے ہیں ان آقاد کے بعد بلا اجازت آنے سے نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے تم ایک دوسرے کے پاس بکسرت آیا جایا ہی کرتے ہو اللہ اسی طرح تمہارے لئے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلِيَسْتَعَذِنُوا كَمَسْتَعَذَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور جب تم میں سے لڑکے اور لڑکیاں بلوغت کی حد کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت مانگیں جس طرح ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت مانگتے رہے ہیں اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے اور اللہ بڑا جاننے والا خوب حکمت والا ہے وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَزَعْنَ سِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّ جَاتٍ بِذِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ لَهُنْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی عمر رسیدہ عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے پردہ داری کے کپڑے اتار دیں جبکہ وہ اپنی زیب و زینت ظاہر کرنے والی نہ ہو اور ان کا اس سے بھی بچنا ان کے لئے بہت بہتر ہے اور اللہ بڑا سننے والا خوب جاننے والا ہے لَيْسَ عَلَى الْعَامَ حَرَجُمْ وَلَا عَلَى الْعَارَجِ حَرَجُمْ وَلَا عَلَى الْمَرِيزَ حَرَجُمْ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اَنْ تَعْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ اَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ اَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ او بجوت اخوانکم او بجوت اخواتکم او بجوت اعمامکم او بجوت عماتکم او بجوت اخوالکم او بجوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہو او صدیقکم لیس علیکم جناہن انتاکل جمیعا او اشتاتا فیزا دخلتم بجوتا فسلموا علا انفسکم تحییتا من عند اللہ مبارکتا تیبہ اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ لنگڑے ہی پر حرج ہے اور نہ مریض پر ہی کوئی حرج ہے اور نہ خود تم ہی پر کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں یا اپنی ماں کے گھروں یا اپنے بھائیوں کے گھروں یا اپنی بہنوں کے گھروں یا اپنے چچاؤں کے گھروں یا اپنی پھوپیوں کے گھروں یا اپنے ماموں کے گھروں یا اپنی خالاؤں کے گھروں یا ان گھروں سے جن کی چابیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اس میں بھی تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کہو یہ اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے اسی طرح اللہ تمہارے لئے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعْهُ وَلَا أَمْرٍ جَامِعٍ بس مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی استعمائی کام پر ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت لیے بغیر وہاں سے چلے نہیں جاتے اے نبی بلا شبہ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت مہربان ہے لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدْوَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَادَ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تم رسول کے بلانے کو باہم ایک دوسری کو بلانے کے معنی نہ ٹھاراؤ یقیناً اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آڑ لیتے ہوئے خسک جاتے ہیں لہٰذا چاہیے کہ جو لوگ اس یعنی رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی آزمائش آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب آ لے خبردار بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یقیناً وہ اس روش کو جانتا ہے جس پر تم ہو اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں خبر دے گا جو انہوں نے عمل کیے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نور سورہ نمبر چوبیس میں آیت نمبر سیتالیس سے آیت نمبر چونسٹھ تک اٹھارہ آیتیں سنیں سورہ نور سورہ نمبر چوبیس میں ٹوٹل چونسٹھ آیتیں ہیں تو یہاں پر یہ سورہ ختم ہو گئی اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے ترجمہ ابھی آپ نے سنا منافقوں کے ہیلے اور مومنوں کے حالچال کا تذکرہ ہے منافق کیسے رہتے ہیں اور مومن کیسے رہتے ہیں اس کا تذکرہ ہے پھر اسی طرح منافقوں کے بارے میں کہ وہ جھوٹی قسمیں کھانے والے ہیں اور مومن آدمی تو اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہیں ایمان والوں سے نیک عمل کرنے والوں سے اللہ تعالی نے خلافت کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالی انہیں زمین ضرور دے گا پھر اسی طرح غلاموں اور بچوں کے اجازت طلب کرنے کے بارے میں ہے کہ وہ اجازت طلب کریں تین وقت ایسے ہیں اجازت طلب کرنا ضروری ہے کے بات نہیں پریبی رشداروں کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج نہیں اسی طرح کمزوروں کے ساتھ بیماروں کے ساتھ انتھوں کے ساتھ کھانے میں کوئی ایک ساتھ کھاؤ یا الگ الگ خاؤ کوئی حرج کے بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ وسلم سے جب ملنا ہے تو کیسے خطاب ہونا چاہیے کیسے بات ہونی چاہیے اس کا تذکرہ ہوا عام لوگوں سے جس طریقے سے تم ملتے ہو وہ ایسا نہیں ہے تو اسی طرح اس کا مانا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کی دعا جیسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اہم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے لیکن تم لوگوں کی دعا قبول ہو نہ ہو اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہیں وہ کسی آزمائش میں مقتلع نہ ہو جائیں کسی پریشانی میں نہ پڑ جائیں اور انہیں دردناک عذاب آنے لے انہیں ڈرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پورا پورا بتائے گا اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر سینتالیس سے آیت نمبر باون کے درمیان ہے منافقوں کے ہیلے اور مومنوں کا حال منافق کیسے ہیں اور مومن کیسے ہیں منافق لوگ کہتے آمننا باللہ وبررسول وعطانا ثم يتولا فریق من بعج ذالک وما اولائک بالمؤمنین وہ کہتے ہم ایمان لائے اللہ پر رسول پر اور ہم نے اطاعت کی جبکہ وہ لوگ پھر گئے وہ لوگ مومن نہیں ہیں وما اولائک بالمؤمنین وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں بل اولائک ہم الظالمون آیت نمبر پچاس میں بلکہ وہ لوگ ظالم ہیں وہ لوگ کیسے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہیں افی قلوبہ مرضن کیا ان کے دلوں میں مرض ہے بیماری ہے بلکل بیماری ہے شک کی بیماری ہے نفاق کی بیماری ہے اسے طریقے کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو میں فی قلوبہم مرضن فزادہم اللہ مرضا ولہم عذابن علیم بما کانو یکزبون ان منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے شک کی بیماری ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو اور زیادہ کرتا ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ لوگ جھوڑ بولتے ہیں تو منافق کی ایک نشانی ہے جھوڑ بولنا وہ لوگ جھوڑ بھی بولتے ہیں یہ لوگ ظالم لوگ ہیں ظلم کرنے والے ہیں اور ہیلے بہانے کرنے والے ہیں قسمیں کھانے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ آپ کہیں گے تو ہم ضرور نکلنے والے ہیں جہاد میں اور ہم آپ کی بات ماننے والے ہیں ارے یہ تو زبانی جمع خرچ ہے یہ لوگ ایسے ہیں کہ فیصلے کو ماننے والے نہیں آئیے چند آیتوں بغور کریں سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ساٹھ اور اکسٹھ کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کا گمان یہ ہے کہ وہ ایمان لائے جو چیز آپ کی طرف اتری ہے اور جو کتابیں آپ سے پہلے اتاری گئی ہیں وہ لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ تاغوت کے پر لے جاگے کریں حالانکہ وہ حکم دیئے گئے تھے کہ اس کے ساتھ کفر کریں یعنی تاغوت کا انکار کریں لیکن پھر بھی ان کے پاس گئے اپنا فیصلہ کرانے کے لئے شیطان تو یہ چاہتا کہ انہیں گمراہ کر کے بھلائی کے راستے سے روک دے دور پھیک دے اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو حکم اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور نبی کی بات مانو تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ وہ آپ سے اعراض کر رہے ہیں آپ سے رکے ہوئے ہیں تو یہ تو زبانی جمع خرچ ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات ماننے والے ہیں آپ کے طریقے پر چلنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ منافقوں کے لئے اتاری ہے سورہ منافقوں سورہ نمبر ترسٹ وہاں بھی وہی ذکر ہے کہ وہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور آپ کے پاس آگے کہتے ہیں ہم آپ کی بات ماننے والے ہیں وہ لوگ جھوٹے ہیں پھر اسی طرح آگے تذکرہ ہو رہا ہے مومنوں کا مومن لوگ کیسے ہیں مومن آدمی یہ کہتے ہیں جب ان کو بلائے جاتا ہے اللہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو وہ کہتے ہیں سمعنا وعطانا ہم نے سن لیا اور ہم نے بات مان لی تو یہی لوگ کامیاب ہیں پھر آگے کہا گیا وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَائِكَهُمُ الْفَائِزُونَ آیت نمبر باون ہے جو اللہ کی بات مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے جو اللہ سے ڈرے اور جو تقوی کی زندگی اختیار کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں کہ میں نے گناہ کر لیا کیا ہوگا اللہ معاف کرے گا کی نہیں کرے گا لیکن وہ توبہ استغفار کرتا ہے امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے وَيَتَّقْهِ اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے کہ مستقبل میں غلط چیز سے وہ دور رہے گا نیک کام کرے گا اُلَائِكَهُمُ الْفَائِزُونَ تو یہی لوگ کامیاب ہیں منافق لوگ تو جھوٹے ہیں مومن آدمی اچھے ہیں سچے ہیں ایماندار ہیں اور صحیح اطاعت کرنے والے ہیں آیت نمبر تیرپن و چوون پر غور کیجئے منافقوں کے بارے ہی میں تذکر آئے کہ وہ جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا رہے ہیں کہ آپ کہیں گے نکلنے کے لئے تو ہم نکلنے والے ہیں جی نہیں ایسا تو ہوگا ہی نہیں سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر چھانوے يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْزَوْا عَنْهُمْ وہ لوگ آپ کے پاس آگے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں آپ راضی ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی ان سے راضی ہونے والا نہیں ہے جھوٹ بولنا منافقوں کی نشانی ہے وہ ان سے بھی جھوٹ بولتے ہیں جن کے ساتھ ان کی دوستی ہے جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے ساتھ بھی وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں سورہ حشر سورہ نمبر 69 آیت نمبر گیارہ بارہ بغور کیجئے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان منافقوں کی طرف جو اپنے بھائی یعنی اہل کتاب سے کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا کہ اگر تم نکلو گے تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم تو کسی کی بھی بات ماننے والے نہیں ہیں ہم تمہاری یہ بات ماننے والے ہیں اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اللہ فرماتے ہیں اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں تو جس سے ان کی دوستی ہے ان کے ساتھ بھی یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اگر وہ لوگ نکال دئیے گئے تو کبھی بھی یہ لوگ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ لوگ کبھی بھی ان کی مدد کے لئے نہیں آئیں گے مدد کے لئے کیسے آئیں گے بلکہ وہ پیٹ پھیر کر چلے جائیں گے اور ان کی کبھی مدد نہیں کی جائے گی تو یہ منافقوں کے نشانی ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے بھی وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں رسول کا کام پہنچا دینا ہے آیت نمبر چون رسول کا کام ہے پہنچا دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا سورہ رات سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر چالیس فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَ الْحِسَابِ آپ کا کام پہنچانا اور ہمارا کام ہے حساب و کتاب لینا ہے پھر اسی طرح یہ بیان کیا جارا ہے سورہ غاشیہ سورہ نمبر اٹھاسی آیت نمبر اکیس اور بائیس میں فَذَكِّرْ إِنَّمَا عَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَعَلِهِمْ بِمَسَيْتِرْ آپ نصیت کیجئے آپ نصیت کرنے والے ہیں آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں تو آپ کا کام ہے پہنچا دینا آیت نمبر پچپن پہ غور کیجئے اللہ نے مومنوں سے حکومت کا وعدہ کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا مینکم وعملوا الصالحات اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں کیا وعدہ ہے زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا تو خلیفہ اللہ بنائے گا حکومت دے گا کس کو دے گا جو ایمان والے کن کو دے گا جو نیک عمل کرنے والے تو اللہ حکومت دیتا ہے اللہ حکومت عطا کرتا ہے اللہ ملک دیتا ہے اللہ زمین دیتا ہے پھر اسی طرح یہ آیا اللہ تعالی خوف کو بدل دے گا شانتی میں بدل دے گا اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھارائے بلکہ توحید کا مظاہرہ کرے ایک اللہ کی عبادت کرے یا عبدونن اللہ اشرکون ابی شیعہ کہ وہ لوگ میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھارائے یہ اللہ کا فرمان ہے اگر لوگوں نے انکار کیا شریک ٹھارایا تو وہ لوگ فاسق ہیں تو جن کو بھی حکومت چاہیے اور دنیا کے اندر خلافت چاہیے تو ایمان پکا رکھنا پڑے گا نیک عمل کرنا ہوگا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ سورہ علی مران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 149 گھبراؤو نہیں غمگین نہ ہو تم ہی سر بلد رہو گے شرط ہے کہ مومن منکر ہو جن کو اللہ تعالیٰ حکومت دیتا ہے خلافت دیتا ہے ان کی نشانی کیا ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 41 الَّذِينَ اِمَّكَنَّاهُمْ فِي لَرْضَ قَامُ السَّلَا وَآَتَوُ الزَّكَاءُ وَأَمَرُ بِالْمَعْرُوْفَ وَنَهُونَ الْمُنْكَرْ وَلِلَّهِ آقِبَةُ الْمُورِ وہ لوگ جن کو ہم نے زمین میں تھاہرہ وطا کیا ان کے اندر نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے زکاة ادا کرنے والے بھلائی کا حکم دینے والے برائیوں سے رکنے والے اچھال نشانیاں بیان کی گئی اور اللہ ہی کے لئے بہترین انجام ہے آیت نمبر 56 اور 57 پہ غور کیجئے نماز زکاة اور اطاعت رسول کا حکم ہے وَاقِمُ السَّلَا وَآتُ الزَّكَاءُ وَآتِو رَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو یہاں دیکھئے اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے آگے کہا گیا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما وداری کا ذکر کیا تو بتا یہ چلا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی کامیابی نہیں ملے گی اب آئیے اس کے آگے غور کرتے ہیں آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 60 کے درمیان غلاموں اور بچوں کی اجازت طلب کرنے کے اوقات کیا ہیں جو بالغ نہ ہو تو کہا تین وقت ہے فجر کی نماز سے پہلے پھر اسی طرح قیلولہ کے وقت پھر اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد تینوں اوقات میں جب وہ گھر کے اندر داخل ہو تو اجازت لے کر آئیں کیونکہ آدمی ایسے لباس میں ہو سکتا ہے جس میں وہ یہ پسند نہیں کرتا کوئی اس کو دیکھے اسی طرح یہ کہا گیا زیادہ بوڑی عورت اگر ہے تو پردہ نہ بھی کرے تو کوئی گناہ کی بات نہیں کوئی حرج کی بات نہیں تو کچھ چیزوں کا تذکرہ ہے پردے وغیرہ کے بارے میں تو یہ سورہ کافی اہم سورہ ہے آیت نمبر ایک سر پر غور کیجئے قریبی رشداروں کے گھروں میں کھانے کا تذکرہ ہے بھئی کوئی حرج کی بات نہیں آدمی اندھے کے ساتھ کھا سکتا لنگڑے کے ساتھ کھا سکتا بیمار کے ساتھ کھا سکتا رشداروں کے ساتھ کھا سکتا ہے اصل میں کیا تھا لوگ یہ تنگیے محسوس کرتے تھے کہ جی اندھے کے ساتھ کھائیں گے تو بچارہ اندھے کا نقصان ہوگا اچھے اچھے چیز دوسرے لوگ کھا لیں گے تو بچارہ اندھا کیا کھا پائے گا اس لئے تنگیے محسوس کرتے تھے لنگڑا آدمی صحیح سے بیٹھ بھی نہیں پائے گا دوسرے لوگ جلللی کھا لیں گے پھر اسی طریقے سے بیمار آدمی کھا بھی نہیں پائے گا دوسرے جو صحت مند لوگ ہیں وہ کھا لیں گے تو ایسا تنگیں محسوس کرتے تھے تو منع کیا گیا کہ تنگیں مت محسوس کرو آرام سے کھا سکتے ہو اندھے ہیں تو ان کو آپ سامان اٹھا اٹھا کے دیجئے جیل لیجئے یہ سامان ہے یہ کھائیے تو ایسا نہیں خود ہی کھا لینے کا بلکہ خیال لکھنے کا پھر آگے کہا جاتا ہے رشداروں کا تذکر آیا کہ تم ان کے گھر کھا سکتے ہو کوئی حرج کے بات نہیں دوستوں کے یہاں بھی اپنے چچا کے یہاں پھوپے کے یہاں خالہ کے یہاں ماموں کے یہاں اور جن کے تم ذمہ دار بنے ہو ان کے یہاں چاوی تمہارے پاس رہتی ہے ان کے یہاں کھا سکتے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ساتھ کھاؤ یا الگ الگ ہو کے کھاؤ کوئی حرج کی بات نہیں لیکن ایک ساتھ کھائیں گے تو اس میں ذرا فائدہ ہے ایک حدیث کے اندر آیا سنن ابن ماجہ کتاب الاطیمہ کتاب نمبر انتیس حدیث نمت تین ازاد دو سو اٹھائیس حسن نوایت ہے یہ وحشی بن حرب کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَعَلَّكُمْ تَعْقُلُونَ مُتَفْرِقِينَ لگتا ہے تم لوگ الگ 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 کھاتے ہو قالو وہ لوگوں نے کہا نعم ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَجِطَمِعُوا عَلَا طَعَامِكُمْ وَسْكُرُوا سُمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِي تم لوگ اکٹھے کھانا کھاؤ اور اللہ کا نام لے اس میں برکت ہے پھر اس کے بعد سلام کی فضلت ہے جب گھر کے اندر جاؤ تو سلام کر کے داخل ہو پھر اس کے بعد یہ کہا گیا آیت نمبر باسٹھ میں ملجل کل کام کرنے والے اگر آپ سے اجازت طلب کریں تو آپ ان کو اجازت دے دیجئے یعنی چند لوگ ہیں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں بیچ میں سے وہ جانا چاہیں تو اجازت لے کے جائیں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن یہ منافقین تو چپکے سے کھسک جاتے ہیں تو یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جو چپکے سے کھسک جاتے ہیں اس کے بعد آیت نمبر 63 میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے گا تو وہ آزمائش میں ڈالا جائے گا اور اس کو دردناک عذاب آ سکتا ہے تو نبی کی مخالفت سے اللہ کی مخالفت سے آدمی فتنے میں پڑھ سکتا ہے پریشانی ممتلا ہو سکتا ہے اس لئے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کل قیامت کی دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں بیان کر دے گا یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دیں کتاب و سنت پر ہمارا خاتمہ کریں آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ علیہ ربینا محمد وآلہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ